آوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نماز میں دل لگانے کا طریقہ شیطان ہمیں بہت سارے طریقوں سے بلغلاتا ہے فجر کی ازان کے وقت ہمیں نیند آ جاتی ہے اور آپ کے ہم جاگتے رہتے ہیں اور مشکل وقت اور ہیلے بھانے دھونڈ کر ہم نماز کو قضا کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیض حاصل ہوگا اور آپ کا دل بھی نماز میں لگے گا جب بھی آپ نماز میں پڑھنے لگیں تو جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے تو اگر آپ نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس زمین میں جائیں گے تو وہ آپ کو پھولوں کی طرح رکھے گی تو اگر آپ اس احساس کو پالیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی باقی میں آسان ہو جائے گی اور آپ کا نماز میں دل لگے گا رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی تو جب ہم اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے رب العزت سے بہت امید ہے کہ ہماری جان یوں نکل جائے گی جیسے پھول تو ہماری نیک تمنہ ہے ہمارے ساتھ ہے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یہ کرنا چاہئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل ضرور لگے گا نماز میں اور جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے پاس سب سے پہلے ناک ختم ہوگی یعنی قوت حص ختم ہوگی خوشبو وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ناک سے اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو ناک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے اپنا جیسے وہ کرونا وائرس آیا تھا ہمیں نہ خوشبو پتا چلتی تھی اور نہ زائقہ وہ بھی اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی طرح موت کے قریب لے جانے والی ہی چیزیں تھی تو موت بھی کچھ ایسی ہی ہے اور جب پیٹ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے اس کا فائدہ یہ ہے ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو جھولیاں سمیٹ سمیٹ کر گناہ کے پیسے اور چیزیں سمیٹتے رہتے ہیں اس طرح سوچ کر کے شاید انہوں نے ساری زندگی اسی دنیا میں رہنا ہے اور یہ پیسے ساری زندگی انہی کے کام آئیں گے لیکن یقین جانی آپ کو خالی جھولی ہی جانا پڑے گا صرف آپ پر ایک کفن ہوگا اور اس کے سوا کچھ نہیں تو میں امید کرتا ہوں نہ صرف آپ اپنی نماز کو قائم کریں گے بلکہ آپ دوسروں کے بھی یہ چیزیں بتائیں گے تاکہ ان کی بھی نماز درست ہو سکے اور وہ بھی نماز کی طرف آسکے انشاءاللہ ہمیں نماز کی طفیق دیں گے اللہ تعالی آمین یا رب العالمین